کہ تم لوگ بری آمین کو پر پاس واپس لے کرتا ہوں تمہیں یہ وعدہ پکا کرنا پڑے گا مجھے زبان دینی پڑے کہ ہر حال میں تم بری آمین کو واپس لے کر گیا ہوگے اِلَّا اَيُّوحَاتَ بِتَو سب کو بھی ربطار کر لیا جائے اِرِشت کر لیا جائے انتبہ لگ بات ورنہ تم ہر حال میں ان کو لے کر لیا چنانچہ بھائیوں نے وعدہ کیا اس کے بعد حضرت یاقوبر اسلام نے ان کو جانے کی اجازت دی بری آمین اب یہ تمام بھائی دوسرے سفر پہ پہنچے حضرت یوسف بھائی ساتھ کے حضرت یوسف کے بعد جب پہنچے تو بری آمین کو اکیلے میں لے کر گئے اور برسوں کے بعد یہ دو لوگ بھائی ملے تھے دلے مل کر کے خوب روئے اور حضرت یوسف نے کہا کہ میں مجھے پہچانا بگمارا بھائی یوسف اور کہا کہ فلا تب دیس آج کے بعد تمہیں لنگ کرنے کی ضرورت نہیں جو ہوا سو ہوا آج تمہارا بھائی تمہارے ساتھ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے مسئلہ یہ تھا وہ بری آمین کو روکنا چاہتے تھے تو روکنے کے لئے انہوں نے ایک تدبیر ایک پلاننگ انہوں نے جو اناچ کو ناپنے کا جو پیالہ تھا بہت قیمتی پیالہ تھا اس پیالے کو بنیامین کے تھیلے پر رکھوا دی اور جب یہ لوگ واپس جانے لگے قافلہ جانے لگا تو یوسف علیہ السلام کے آدمیوں نے آواز دی کہ اے قافلے والوں تم لوگ چھوڑو تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا ہم نے کیا چھوڑی کیا کہا کہ بادشاہ سلامت کا پیالہ نہیں مل رہا اور میں شک ہے کہ آپ ہی لوگوں نے کیا کہا کہ نہیں نہیں ہم لوگ چھوڑ رہی ہیں ہم لوگ تو پریشان ہیں غریب ہیں اور ہمارے اصولہ پڑھا ہے اس لئے ہم آئے ہیں آپ تلاشی نہیں سکتے تو یوسف علیہ السلام کے آدمیوں نے کہا اگر ہم نے تلاشی لی اور وہ پیالہ آپ کے تھیلے میں ملت تو سزا کیا ہوگی تو یوسف کے بھائیوں نے کہا جزاؤہو ممکو جی تفی جس کے تھیلے میں وہ سامان پایا جائے گا اس کو تلو بھرک لینا ہمارے ایک سزائے چھوڑی کہ اگر کسی نے سامان چھوڑی گے تو اس کو غلام بنا کر رکھ لیا گیا تو اگر یہ پیالہ اگر ہمارے سامان میں گینا تو تو ہم کو غلام بنا کر رکھ لیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سامان کی تلاشی شروع ہوئی اور حضرت یوسف نے ایک بلانٹ کے دہر بنیامین کا تھیلہ سب سے لاشنی میں چک کرویا سارے بھائیوں کا تھیلہ ایک طرف سے چھوڑا آخر میں بنیامین کا تھیلہ چھوڑا تو اس میں وہ پیالہ نکلا تو اب بھائیوں نے کہا اچھا یہ صاحب چھوڑ ہے کہا کہ یہ چھوڑ ہے تو کوئی حیرت کی بات نہیں یہ ان کے ایک چھوڑے بھائی تھے جن کا نام یوسف کا وہ بھی چھوڑ تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام ایک بڑی تکلیف ہوئی اتنے بڑا سبزر رہے یوسف علیہ السلام آج کس پوزیشن پڑھ رہے ہیں مگر آئیوں کے دل میں جو کچھ تھا وہ آج بھی زائر ہوئی کہا کہ ان کے سرے فقط سر کا اکھل لہو انہوں نے چھوڑے کیا تو کوئی حیرت کی بات انہوں نے دائی کا وہ بھی چھوڑ تھا حضرت یوسف کو بہت تکلیف ہوئی مگر انہوں نے اپنے تکلیف کو دل میں چھوڑا لیا اور جواب نہیں تھے اس سے ایک نمتہ ہی ملا کہ ہر بات کا جواب نہیں دیا بہت ساری چیزیں ہر ایکشن کا اپنی ایکشن کریں کہ ہر بات کا جواب نہیں تو بات پر اڑڑ ہو گئے اپنے دل کو قبرستان منا دو اپنے دل پر بہت ساری باتوں کو دفل کرنا سیکھ لو یہ افلاق سکھایا حضرت یوسف علیہ السلام اس کے بعد حضرت یوسف نے کہا ٹھیک ہے کہ تم لوگوں نے تمہارے باتیں چھوڑی کیے تو اس کو ارشت کر لیتے کے رفتار کریں تو بھالیوں نے کہا کہ نہیں آپ ایک کام کیجئے آپ احمی سے کسی کو لے لیجئے لیکن اس کو چھوڑ دیجئے کیونکہ ہم پاپ سے وعدہ کرتے ہیں تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے یہاں جو مجرم ہوتا ہے سزا اسی کو ملتی جو کہ پیالہ ان کے فیرے میں ملا ہے لیازہ بھی نہیں کو اپنے پاس رکھیں جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یوسف مانیں گے نہیں عزیزیں مسلمان نہیں رہے ہیں تو وہ لوگ وہاں سے نکلے اور اکیلے ان لوگوں نے میٹنگ کی تو بڑے بھائی نے کہا جو ان دسو بھائیوں میں بڑا تھا اس نے کہا کہ دیکھو بھائی میں یہاں سے نہیں جاؤں گا اس لئے کہ آپ اپنے باپ کو امیون جا دکھائیں باپ سے ہم نے اللہ کا نام لے کر دی یہ ایگریمنٹ کیا تھا یہ وعدہ لیا تھا کہ ہم بھی ہمیں کو واپس نہیں کر کے جائے گا تو میں یہاں سے نہیں جاؤں گا تم لوگ جاؤ اور ہمارے اکبہ سے کہو جب تک کوئی اجازت نہیں دیں گے میں مصر چھوڑ کر کے نہیں جاؤں چنانچہ وہ بڑا بھائی ہوئی رہ گیا اور یہ نو بھائی واپس مصر آئے اور آ کر انہوں نے کہا حضرت یاہوب سے کہ انب نکسلک آپ کے بیٹے نے چھوڑی کی یہ نہیں کہا ہمارے بھائی نے چھوڑی کہ آپ کے بیٹے بنیامین نے چھوڑی اچھا اتنے بڑے اپورچولیشت تھے یہ اتنے بڑے موقع پرست تھے جب اپنا فائدہ تھا تو انہوں نے باپ سے جا کے کہا تھا ارسل اخانہ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ دے دی اور آج بنیامین پر چھوڑی کا اجزام لگا ہے تو کہہے ہیں آپ کے بیٹے نے چھوڑی اس کو کہتے ہیں اپورچولیشت اس کو کہتے ہیں موقع پرست موقع پرست جو ہوتا ہے اس کا فائدہ چینڈ ہو جاتا ہے تو اس کی لینگویج بھی چینڈ ہو جاتا ہے یہ موقع پرست کی اور اپورچولیشت کی اعلامت تھے تو کہا کہ ابباجان آپ کے بیٹے نے چھوڑی کی ہے اور اگر آپ تو ہماری بات پر یقین نہ آئے تو ہماری قافلے میں جو لوگ آئے ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں اور آپ مصر جا کر کے مصر والا سو پوچھ سکتے ہیں ہم جوٹ نہیں بول رہے ہیں وہی جواب دیا جو یوسف کے بارے میں جواب دیا کہا یہ تمہارے من کی بنای ہوئی اہانی ہے میں نہیں مانتا اس سے ایک نقطہ یہ ملا کہ بعد میں ایک بار کسی سے چھوڑو پول دیتا ہے تو دوسری بار سچ بھی بولتا ہے تو اسی بار کو مانتا کہا تمہاری اہانی ہے میں نہیں مانتا فصبرن جمیل کہا کہ آج میں سبت کروں گا اور کہا مجھے امید اللہ سے کہ اللہ میرے دمام بچوں کو واپس لاتے ہیں آج یوسف بھی چلا گیا اب انیاد بھی چلا گیا لیکن میں اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوں اللہ تعالیٰ میرے دونوں بچوں کو واپس لاتے ہیں اب اس کے بعد حضرت یوسف کو یاد کر کے حضرت یاکوب رونے رہے اور کہنا لے گا یا اسفا علی یوسف برسوں گزر گئے یوسف کو غیر گئے جبکہ یوسف کی یاد باپ کی دل سے نہیں جائے یوسف کو یاد کر کے رونے لگے اور یوسف کو یاد کر کے روتے روتے یاقوب کی بینائی ان کی آنکھوں کی روشنی کا کم ہو چکی ایک سبق یہ ملا دس بیٹے بل کر کے ایک بیٹے کی کمی پوری نہیں کرتا ہر بیٹا اپنی جنگے باپ کے لئے بڑا امپورٹنٹ ہو لہٰذا ہر اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کے ساتھ اولاد ایک ایسی چیز ہے کہ ماں باپ کے لئے ان کا کوئی اٹرنیٹ نہیں کوئی اٹرنیٹ یوسف نہیں ہے باقی دس بھائی یوسف کی کمی پوری نہیں کروڑے یاقوب علیہ السلام روح رہے ہیں اور دوسرا سبب یہ ملا محبت یادوم کو بھی یوسف سے ہے باپ کو بھی بیٹے سے ہے اور محبت بیٹے کو بھی بناہت سے ہے مگر آنکھوں جو روشنی باپ کی جاتی ہے بیٹے کی نہیں جاتی ہے یعنی جو محبت باپ کے دل میں بیٹے کی ہوتی ہے بیٹے کی دل میں باپ کی دل بدی یاقوب کی آنکھوں کی روشنی چلے گی یوسف کو یاد کرتے گا جب رونے لگے تو بچوں نے کہا کہ ارے اببا جان آپ کتنا یوسف کو یاد کریں گے یوسف کو گئے ایک زمانہ ہو گیا آپ یوسف کو یاد کر کر کے اپنی جان جو کی پیڑا رہے ہیں آپ مر جائیں گے تو حضرت یعبوں نے کہا میں اپنا شکوہ تمہارے سامنے نہیں کر رہا میں اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کر رہا ہوں مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے یقین ہے کہ ایک نئے دن میرا بچہ مجھے واپس لے اس کے بعد کہا کہ میرے بچوں جاؤ اور یوسف کو بھی تلاش کرو اور نیامین کو بھی لے کر کے آؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس لہو اللہ کی رحمت سے وہیلو اور مایوس ہو دیں جو کافر ہوتے اس کے بعد یہ تمام بھائی واپس پھر مصر آئے یہ تیسرا سفر تھا ان کا مصر آئے اور را کر کے انہوں نے بڑے گڑھ گڑھانے کے انداز میں زیادہ یوسف سے کہا کہ اے عزیزِ مصر ہمارا باپ بڑا ہے اور ہمارے پاس زیادہ پیسہ دیں آپ ہم کو اناج دے دیجئے اور تھوڑا خیرات کر دیجئے بدہ سب تک علیکنہ تھوڑا خیرات کر دیجئے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو اچھا ہوتا ہے بھائیوں کے موزے ایسی بات سنی کہ آج بھائی میرے سامنے خیرات مانگ گئے گڑھ گئے بدہ تو یوسف علیہ السلام برداشت نہیں کر سکتے تبکہ میں لیکن کچھ یاد ہے کچھ یاد ہے تم لوگوں نے یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ دکپن میں کیا کیا تھا جب تم لوگ جاہل تھے جہالت کے سبب نواقفیت نادانی کی وجہ سے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا تاکہ کہیں آپ یوسف تو نہیں ہے تاکہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے اب بھائیوں کو بڑی شرمی کری بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم آج اللہ نے آپ کو یہ پوزیشن اور مقام دی ہے اور آج میں احترار پہتے ہیں ہمارے بھائی یوسف کہ ہم نے آپ کی حق میں بڑی بڑھ دیں گے حضرت یوسف چاہتے تو شب اندہ کر سکتے تھے چاہتے تو بطلہ دے سکتے تھے چاہتے تو بھائیوں کو ڈاک سکتے تھے لیکن انہوں نے ایک ہی جواب دیا کہا کہ اللہ بس بھی بارے بھائی جاؤں آج میں تم سے کوئی بطلہ نہیں دیتا کوئی ایک جملہ میں تمہارے حق میں نہیں بولگا کوئی الزام نہیں دیتا اللہ تم کو معاف کرے اور سیم یہی سیٹم سیم یہی جملہ ہمارے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جب آپ نے مکہ فتح کیا تھا اور آپ نے مکہ والوں سے کہا تھا آج محمد الرسول اللہ تم سے کوئی انتخاب نہیں لیں گے آج کسی کے اوپر کوئی بزار اس کے بعد حضرت یوسف نے کہا میرا یہ کرتا لے کے جاؤں دیکھئے کرتا مرا گیا تھا یہ تیسری بار کرتا آ رہا ہے اس کوئی پورے واقع دے کہا یہ میرا کرتا لے جاؤ اور میرے باپ کے چہنے پہ ڈال دینا اللہ کی حکم سے میرے باپ کی روشنی آ جائے اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَلَمَّا فَصَلَ عَبْدِ الْحِيرِ جب یہ قافلہ چلا ہے کہاں سے مصر سے یہ کرتا لے کر یہ قافلہ چلا ہے تو مصر سے ہزاروں میل کی دوری پر کنعان میں حضرت یاقوب کہتے ہیں کہ لوگوں اگر تم یہ نہ کہو کہ بھٹا سٹھ دیا گیا ہے مجھے یوسف کی روشبہ آ رہی ان دیلہ جی دنی ہے یوسف مجھے یوسف کی روشبہ آ رہی تو گھر والوں نے کہا کہ آپ یوسف کے چکر میں پاگل ہو رہے ہیں آج بھی آپ یوسف کا نام نہیں رہے ہیں یوسف کو قیلتے زمانہ ہو گیا لیکن جب یہ کرتا لے کرتے یہ قافلہ پہنچا ہے اور کرتا حضرت یاقوب کے اوپر ڈالا گیا اور ان کی آنکھوں کی روشنی آ رہی ہیں تو حضرت یاقوب نے کہا کیا میں نے کہا نہیں ہوتا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نے کہا یہ اللہ کی طرف سے کیا جانتے تھے یاقوب علیہ السلام یہ وہی خواب تھا جو مجھے یوسف نے دیکھا تھا کہ میرے بچے نے جو خواب دیکھا ہے کہ گیارہ ستارے اور چاند اور صورت اس کے آگے سہتہ کر رہے ہیں وہ خواب پورا ہو کر رہے ہیں اس کے بعد یہ تمام بھائی اور ماں اور باپ یہ سب لوگ میسے پہنچے مصر جب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کا استقبال کیا باپ کے گلے مل کر کے بڑی دیر تک روتے رہے استقبال کیا اپنے ماں باپ کا اور پڑے اکرام کے ساتھ اپنے ماں باپ کو مسکلے کر گئے اور اپنے ماں باپ کو اپنے تخت پر بٹھایا اپنے ماں باپ کو اپنے تخت پر بٹھایا اس سے پتا یہ جلا بیٹا جتنے میں اوچے مقام پر چلا جائے باپ کے احترام کو نہ بھولے ماں کے احترام کو اس کے بعد اپنے اس کے بعد یہ تمام لوگ حضرت یوسف کے آگے سجدے میں گل پڑے بھائی لوگ بھی اور ماں اور باپ بھی یہ سب لوگ سجدے میں گل پڑے اس شریعت میں احترام کے لیے اور رسپٹ کے لیے سجدہ کرنا جائز تھا اس شریعت میں یوسف علیہ السلام کے شریعت ہماری شریعت میں عبادت کے لیے بھی کسی کے آگے سجدہ کرنا حرام ہے اور ریسپرٹ کے لئے بھی کسی کیا کہ سدہ کرمہ حامل وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا قَدُوْمَا اللَّهِ عَدَى عبادت صفر اللہ کے لئے سدہ سے پڑھ لکھتے تو جب یہ تمام لوگ سدہ میں کرپڑے حضرت یوسف نے کہا کہ ابباجان یہ وہی خواب ہے یہ وہی خواب ہے جو پتپل میں میں نے دیکھا تھا قَدْ جَعَلَهَا رَبِّهِ فَقَّى آج اللہ نے اس خواب کو سچا کرتا ہے اور ابباجان اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے جیل سے نکال کر اور آپ کو استحاد سے سہرہ سے نکال کر کے آج بھی اس نے میں پہنچا دیا اور شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کی بھی جو بھوٹ ٹال دی تھی اللہ نے اس کے بعد بھائی کو بھائی سے دیا یوسف علیہ السلام نے سارا الزام شیطان کو دے دیا اور اپنے بھائیوں کو برین کر دیا یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اطلاق تھا اس کے بعد اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ رکھائیں اور کہا کہ اے مارے پروردگار رب نے قدار نہیں تنیم من الگل تُو نے مجھے بادشاہت دی وعلن تنیم ان تعبیرین حدیث مجھے خوابوں کی تعبیر قیم دیا ہے فاطر سماوات والرث اے اللہ تو زنو آسمان کا پیدا کرنے والا ہے تُو ہی دنیا اور آخرت میں میرا مدددار ہے اے اللہ تُو مجھے مسلمان بنا کر کے دنیا سے اٹھانا اور نیک لوگوں میں مجھے شامل کر یہ ہے وہ واقعہ جزے قرآن قریم نے احسان البسس کہا ہے تبشت اشٹوری سب سے اوپور صورت واقعہ پورے قرآن میں یہی وہ واقعہ ہے اس کے اندر ایک باپ کے لیے نصیحت ہے ایک بیٹے کے لیے نصیحت ہے مردوں کے لیے نصیحت ہے عورتوں کے لیے نصیحت ہے ایک بادشاہ کے لیے نصیحت ہے ایک نوجوان کے لیے نصیحت ہے اس کے اندر اتنے پہلو ہیں اور اتنی اس واقعے کے لیے نصیحتیں ہیں کہ ہم اس کو بیان کرسے آئیے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس بات کہتے کہ عبرت و نصیحت کے چند قرول ہمیں بھی اپنی زندگی میں لانے کے توفیق تھا اللہ تعالیٰ ہمیں ان مبارک حسنیوں کے نقشے قدر پر چلنے کی توفیق تھا اللہ تعالیٰ نبیوں کا جو یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اس سلسلے کو ہمارے حق میں مفید بنائے اور ہمیں ان تمام بزر حسنیوں کی زندگیوں پر ان کے اس سوائے حسنہ پر چلنے کی توفیق تھا آمین و حرکوان